تو ویورز ساری چیزیں جو مجھے یوز کرنی ہے میں اپنے روم میں لا چکی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کونٹیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور جس طریقے سے میں اس کو بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزید میں ہوں گے دس از می خوشبخت خان اور میری چینل کا نام ہے خوشبخت خان چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو کانٹی سبسکرائب کر دیجئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ میری اچھی اچھی اور پیاری پیاری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج میں اپنے تمام فرنڈز کے لیے اپنی پیاری بہنوں کے لیے کیا لے کر آئی ہوں ایک بہت زبردست ریمیڈی ریمیڈی کس حوالے سے ہے ریمیڈی ہے ہاتھوں اور پیروں کو وائٹ کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کو وائٹننگ کا ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ لوگوں نے شاید آج سے پہلے یا دیکھا ہو یا سنا ہو تو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرنا ہے خوبصورت گورہ حسین تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو میں ریمیڈی آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر بھی اور اپنے پیروں پر بھی جو کالے نشان ہیں آپ کے ہاتھوں پر وہ چلے جائیں گے اور آپ لوگوں کے ہاتھ جو وقت سے پہلے بوڑے بوڑے نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اکثر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ٹین ایج بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی حفاظت نہیں کرتی جس وجہ سے ان کے ہاتھوں پر رنکلز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے ان کے ہاتھوں کی وجہ سے ان کی ایج زیادہ لگنے لگتی ہے تو جس طرح ہم لوگ اپنے چہرے کے حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے چہرے کے خیال کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ہاتھوں کا اور پیروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو آج جو میں وائٹننگ کا فورمولا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس سے آپ لوگوں کو فائیو ڈیز میں آپ لوگوں کو فرق نمائی نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا جو ریمیڈی آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہی ہوں آپ کے ہاتھ اگر کھردرے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کا کھردرہ پن بھی دور ہو جائے گا آپ لوگوں کے ہاتھ نرم ملائم اور سفید ہو جائیں گے تو زیادہ دیر نہیں کرتے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ریمیڈی میں آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے بہت ایزی سٹیپس ہیں اور بہت ایزی چیزیں ہیں بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بریس کرنا بلکل بھی مت بولیے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو آپ کے فائدے کی تمام ویڈیوز مل لے والی ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور جلدی سے میری ویڈیوز کو لائک کر دیں آگے ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں اور کمپلیٹ ویڈیو ووچ کریں تو ویورز ساری چیزیں جو مجھے یوز کرنی ہے میں اپنے روم میں لا چکی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کونٹٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور جس طریقے سے میں اس کو بنا رہی ہوں آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے تو آپ لوگوں کو جو فرسٹ چیز چاہیے وہ ہے لیمن جوز یہ لیمن جوز ہے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں لیمن جوز کے آپ لوگوں نے اگر زیادہ کونٹٹی میں بنانا ہے تو آپ لوگ لیمن جوز کی تعداد کو بڑھا دیجئے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز اب ہم نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے ایک اور چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ دوسری چیز اس میں کیا ہم نے ایڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے کونٹٹی کا خیال رکھنا ہے بار بار کہہ رہی ہوں اگر زیادہ quantity میں one week کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کی quantity کو بڑھا دینا ہے یہ دو دن کے حساب سے میں بنا رہی ہوں مجھے یہ دو دن use کرنا ہے اور دو دن کے لیے میں یہ بنا رہی ہوں کیونکہ میرا یہ دو دن چل جائے گا اس میں ایک اور چیز شامل ہوگی تو اگر آپ لوگ دو دن کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرے جیسے ہی quantity رکھیں اگر آپ لوگ one week کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس کی quantity کو بڑھا دیجئے گا تو میں نے لیے ہیں two table spoon lemon juice کے اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے white vinegar میرے پاس یہ والا سرکہ ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سابی سفید سرکہ ہے آپ لوگ use کر سکتے ہیں میں نے لینا ہے two table spoon lemon juice میں two table spoon ہی سرکہ ڈالنا ہے two table spoon ہم نے اس میں ڈالنا ہے سرکہ one table spoon ہو گیا تو میں نے اس میں شامل کیا ہے two table spoon سرکہ کے اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تو سرکے کی smell بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو lemon juice میں شامل کریں گے تو اس کی اتنی زیادہ smell نہیں آئے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دونوں چیزیں مکس کر کے کسی air tight bottle میں اس کو save کر لینا ہے اور فریج میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کو use کس طریقے سے کرنا ہے اگر اپنے ہاتھوں پیروں کو خوبصورت حسین گورا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو ریمیڈی آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہے آپ لوگوں نے night کے ٹائم اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو اچھی طرح wash کر لینا ہے اچھی طرح dry کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو آپ لوگوں کو remedy میں نے بتائی ہے whitening کا یہ formula آپ لوگوں کو بتایا ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھوں پے اور پیروں پے apply کرنا ہے آپ لوگوں نے ہاتھوں پیروں کو wash نہیں کرنا یہ ایسے ہی dry ہو جائے گا آپ لوگ ایسے ہی night میں لگا کر سو جائیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ within days آپ لوگوں کے ہاتھ پیر سفید ہونا start ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو اتنے اس کے magical اچھے results ملیں گے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پے جو black black اس طرح کے نشانتے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں try کر کے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئی ہو like share subscribe ضرور کرنا ہے ڈیر سارا support کرنا ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے next ویڈیو میں اپنا ڈھیروں ڈھیروں خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ